بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا و سلام على عبادہ الذین استوفا اما بعد عزیز طلبہ مصول اختاوہ آدابہو کتاب کی یہ نشست نمبر 93 ہیں اور آج کی نشست میں ہم مفتی کے جو ذاتی آداب ہیں اس کے دو تین آداب رہتے ہیں ان کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں پانچوہ آداب ہم شروع کریں گے آج پانچوہ آداب ہے کہ مفتی کو اپنے اعمال میں شبہات سے احتراز کرنا چاہیے اور اپنی ذات کی حد تک ان اعمال کے لازم کرنا چاہیے جن کو عام لوگوں کے لئے لازمی نہیں سمجھا جاتا مطلب یہ کہ ایک ہوتا ہے عوام کا حکم اور ایک ہوتا ہے مفتی کا تو مفتی کو ہمیشہ تقوی اور احتیاط پر عامل کرنا چاہیے اور شبہات سے بچنا چاہیے جبکہ عام لوگوں کا حکم الگ ہے کہ اگر وہ تقوی کے بجائے فتوے پر عامل کرے یا شبہات سے نہ بچے تو ان کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے لیکن مفتی کا درجہ جو ہے وہ ان سے الگ ہے اور مفتی کو اس طرح کے شبہات والے چیزوں سے بھی بچنا چاہیے یہ اس عدب کا خلاصہ ہے اس پر آگے حضرت نے پھر مختلف ایک آیت نقل کی ہے فرماتا ہے کہ آز امام مالک ان عمال کا بھی التزام کرتے تھے جن کو وہ دوسری کے لئے خیر سے ضروری سمجھتے تھے اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ یہاں سے امام مالک رحمہ اللہ کی عبارت ہے فرماتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کوئی شخص اس وقت تک عامل عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ خاص طور پر خود ایسے عمل نہ کرے جو لوگوں کے لئے لازم نہیں سمجھتا ایسے عمل کہ اگر ان کو چھوڑ بھی دے تو وہ بناہدار نہیں ہوگا مستحبات اور یا اس طرح پر آمل کرنا مکروحات سے بچنا وغیرہ ہوگی وقعہ نے کہتا ہے اسی طرح کہ بات یعنی امام مالک کی طریقہ اپنے استاد ربیہ سے اسی طرح کی بات جو نقل کرتے تھے امام نووی رحمہ اللہ نے شرع المحذب میں اس بات نقل فرمائی ہے اور امام شاہد بھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی مجھتے ہیں کہ حق میں درست ہے کہ وہ اپنے آپ کو درمیانی درجہ کے عامال سے زیادہ کا مقلف بنائے جیسے کہ رخصتوں کے احکام میں گزر چکا اور چونکہ وہ اپنے قول و فعل میں مختی ہے اس لیے ان جیسی چیزوں کو دوسرے سوی جو پائے جس میں ممکن ہے کہ لوگ اس کی اختیدہ کرے کیونکہ اس کی اتباع و ساوقات ایسے لوگ کریں گے جن کو اس عامل کی طاقت نہیں ہے تو وہ اس کو آدھا نہیں کر پائیں گے اگر اتفاقا لوگ کے سامنے یہ عامل ظاہر ہو گیا تو مفتی اس پر تنبی کر دے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہی وجہ ہے کہ غالباً واللہ عالم کہ صرف صالحین اپنے عمال کو لوگوں سے شفاتے تھے تاکہ لوگ ان کی بارے میں اتباع نہ کریں نیز ریاکاری وغیرہ سے درتے ہوئے بھی ایسا کرتے تھے بارحال وستمیلتون باز مشایخی اور یہاں سے حضرت کی اپنی عبارتیں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باز مشایخ سے یہ سنا ہے کہ حکیم الامت حضرت مولانا شفیل تحمیر رحم اللہ العام لوگوں کو اس بات کا فتوہ دیتے تھے کہ بازار سے پھل خرید نجائز ہے اور اس تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پھل اپنے ظاہر ہونے سے پہلے بیچے گئے تھے یعنی ناجائز معاملہ ہوا تھا یا اس کے بعد لیکن خود حضرت تھانوی نے پورے عمر بازار سے خریدے ہوئے پھل نہیں کھائے کیونکہ عام طور پر تاجر یہ پھل جو ہے باغات کی شکل میں ان کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ خریدتے تھے جو کہ جائز نہیں ہیں تو اسی لئے حضرت نے یہ بات کسی کو نہیں بتایا ابتہ آپ کے بات ساتھ کیونکہ آپ کے ترجمہ سے یہ پتہ چلا تو خود تو بچتے تھے شبہ والے عمل سے بھی لیکن یہ کہ عام لوگوں کو گنجائش دے دیتے تھے السادس عدب نمبر چھے کہتا ہے کہ اس عدب نمبر چھے کا حاصل خلاص ہے یہ کہ ہمیشہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے اور یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے آئندہ مزید میرے متعلق یا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا کسی سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہمیشہ جو ہے وہ جو ہے کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے تو فرماتے ہیں کہ مفتی کو چاہیے کہ وہ مہارت حاصل کرنے کے حمد درپے رہے اور علم میں اضافہ کرنے کا حریص ہو اپنی حاصل شدہ معلومات پر کبھی بھی اکتفاہ نہ کرے بلکہ ہمیشہ نتنی معلومات حاصل کرنے کے احتمام کرے اس کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی دنیاوی تعلقات میں کمی کرے اور کوشش کرے کہ وہ علم کی طرف متوجہ رہے اس پر آگے حضرت نے جو ہے خطیب بغدادی رحم اللہ کی یہ عبارت یہ اثر نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ خطیب بغدادی رحم اللہ نے الفقی والمتفقہ میں اس سنت کے ساتھ ملیح بن وقی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ امام ابو حنیفہ سے رحم اللہ سے پوچھ رہے تھے کہ فقہ کی یاد کرنے میں کس چیز سے مدلی جاتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ قوت ارادی کو جمع کر کے بجمع الہم تو انہوں نے پوچھا کہ تعلقات اس نے پوچھا کہ تعلقات کو کم کرنے میں کس چیز سے مدلی جاتی ہے تو انہوں نے فرمایا ضرورت کہ واقع چیز لے لو اور زیادہ کی فکر نہ کرو تو اسی طرح انہوں نے امام شافیر مطلع لے سے اس طرح یہ عبارت کچھ کھاتے ہوئے اور رات کو سوتے ہوئے نہیں پایا کیونکہ وہ تصمیف میں مشغول لیتے تھے اور اسی طرح یہ تو الگ ہے امام ابنی جماعہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ جیسے بے شمار واقعہ جو ہے یہ یہاں سے یہ اوپر والا واقعہ جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ امام شایفر مطلعہ فرماتے تھے کہ امام شایفر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی دولت اور رجزت کے ساتھ علم کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہاں وہ شخص جو نفس کی زلت اور تنگ دستی اور علماء کی خدمت کرے وہی اس میں کامیاب ہوتا ہے اور جو اگلے والی قول ہے امام شایفر امام شایفر یہ ہم نے ابھی اس کا ترجمہ کر دیا بہرحال آخری عدم مفتی کے لیے یہ ہے کہ عبادات اور طاعات میں جو ہے وہ ان کے احتمام کرنا چاہیے خلاصا اس کا یہ تو فرماتے ہیں کہ ویم بغی مفتی کے لیے مناسبے کے عبادات اور معافل کی طرف پہل کرے ابو قلابہ نے فرماتے ہیں کہ ابو قلابہ نے فرمایا ہے کہ اذا احدث اللہ لکا علما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے دے جب تجھے علم سے نوازا تو تم اللہ تعالی کے لیے عبادت کرو نہ یہ کہ تمہاری فکر صرف یہ ہو کہ وہ علم لوگوں کو نقل کرتے رہو اسی طرح علم ابو خلدون رحمہ اللہ ابن علم ابو خلدون رحمہ اللہ نے فصل نمبر اک اکتیس میں یہ فرمایا ہے کہ وَالصَّلْفَ وَرَضْوَانَ اللَّهُ تعالیٰ علیہم وَأَهْلُ الدِّين وَالْوَارِ مِنْ مِسْلِمِينَ حَمَلُوا شَّرِیَتِ اتْتِسَافًا فرماتے ہیں کہ صرف صارحین و کمام مسلمانوں میں سے جو اہل دین اور تقو والے تھے تو انہوں نے شریعت کو عملی طور پر اپنا لیا تھا اور اسی طرح کہتے ہیں انہوں نے عملی طور پر اپنا لیا تھا اور اس کے مذاہب کی پورت تحقیق کی تھی جس نے شریعت کو نہ صرف نقل سے بلکہ عمل اور تحقیق دونوں طریقوں سے اپنایا حقیقتاً وہی اس کا وارث شمار ہوگا جیسے کہ رسالے قشیری اور فرماتے ہیں کہ جس کوئی دونوں چیزیں حاصل ہو جائے در حقیقت وہی عالم اور وارث دین ہیں جیسے فقہات عبین علماء صرف عم اربا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے طریقوں کو اپنایا اور ان کے نقش قدم کی پیلوی کی وَإِذَن فَرَدَ وَاَحِدٌ مِنَ الْأَحِمَّدِ بِأَحَدِ الْأَمْرِين اور فرماتا ہے اگر کوئی فقی ان دونوں چیزوں میں سے ایک کا حامل ہو تو اس کو غیر عابد فقی سے صرف عبادت گزار شخص زیادہ حق دار ہے کہ وارث دین بنے کیونکہ عابد تو ایک وصف کا وارث ہے لیکن فقی غیر عابد کسی چیز کا وارث نہیں ہے بلکہ وہ چند اقوال کا حامل ہے جن کو ہمارے سامنے عامال کی کیفیت کے مطالعہ نقل کرتا ہے ہمارے دور کے ایک سر فقہہ کا یہی حال ہے مگر جس نے ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیا اور ایسے لوگ بہت تھوڑے سے ہیں پھر آگے انہوں نے ایک حدیث کا امیان کیا کہ رہی بات وہ اس حدیث کی کہ فقیحن واحد ان اشدنا شیطان من الف عابد کہ ایک فقیح شیطان تر ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ جو ہے وہ بھاری ہے تو فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو اگر یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بھی ہو تو فرماتا ہے کہ تو بھی ابن خلدون کی عبارت کی روسے فقیح سے مراد صرف اقوال کا ناقل شخص نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کا عبادت اور رجوع اللہ کے اندر ایک عظیم حصہ ہو لیکن اکثر مصروفیت اس کی فقہ کے سمجھنے اور سمجھانے میں ہو اور وہ عابد جس پر فقیح کو فزیرت دی گئی ہے وہ ہے جس کا اکثر مشغلہ عبادت ہے اور ابن خلدون کی عبارت کے مطابق وہ صرف صاحب نقل نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ قدر فقہ باوجود اس کے کہ وہ اندر مرفقہ میں شدید مصروف رہتے تھے مگر عبادات میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑی کوشش کرتے تھے اسی طرح آگے پھر امام ابو عصر حمد علیہ سے حسد کی عبارت یہ نقل فرمائی ہے امام ابو عصر حمد علیہ کے حوالے سے کہ قضاء کے منصب پر فائز ہونے کے بعد روزانہ دو سورکات پڑھتے تھے یا حیاء بن سعید مقبطان بیس برس تک ہر رات کو قرآن مجید ختم کرتے تھے اور چالیس سال تو ان کی اس طرح گزے کہ وہ ہر روز زوال کے وقت مسجد میں ہوتے تھے اس طرح بندار رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں بیس سال سے زائد ارسام کے پاس رام اگر انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور ابن جریج جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابن جریج نے حضرت عطا بن عبراحی کے مطالعے کہتے ہیں کہ یہ مسافر بیس سال تک گویا مسجد کا فرش بن کے رہے ہیں اور ان کی مجلس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کہتے ہیں کہ معمور رہتی تھی اسی طرح آگے پھر سعید ابن مسیب رحم اللہ کی یہ عبارت نقل فرمائی ہے کہتے ہیں کہ سعید ابن مسیب رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے چالیس منقوع لیکن انہوں نے چودیس سال کے دوران کبھی اذان نہیں سنی مگر یہ کہ وہ پہلے سے مسجد میں ہوتا تھا یعنی مسجد میں یہ اذان سنتے تھے وہ مسلسل روزہ رکھتے تھے اور انہوں نے چالیس حج کیے حضرت محمود بن سیدید کے متعلق بھی حشام بن حسان کہتے ہیں کہ ہم دن کو ان کی ہسنے کی آواز سنتے تھے اور رات کو ان کے رونے کی آواز سنتے تھے آخری دور تک قرمہ فقہ کا یہی معامل رہا اور فقان العلام ابن عبدین رحمہ اللہ عبدین رحمہ اللہ رمضان کی ہر رات میں قوان کریم ختم کرتے تھے ساتھ ساتھ ان کے اس کے معانی میں بھی غور کرتے تھے اور عبادت میں مسروف رہتے تھے یہ بعد ان کے فرزن نے مقدم موسیقی موسیقی